پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روانی نظر آتی ہے اور کیکشاؤں کی خوبصورتی نظر آتی ہے اور آبشاروں کا حسن و جمال نظر آتا ہے یہ جتنا نظر آتا ہے یہ کائنات یہ تکوینیات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں اللہ نے اپنے کام کے نتیجے میں آسمان بنا کے دکھا دیا زمین بنا کے دکھا دی اس میں پھلپول اگا کے دکھا دیئے اس کے سبزہ اگا کے دکھا دیا تو یہ سب اللہ کے کام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور دوترہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام یہ تشریعات ہیں یعنی اللہ کے شریعت اس سے چلتی ہے یعنی اللہ کا کلام پہلے نجوے پر وہی آتی ہے وہ کلام کبھی انجیل کی شکل میں اترتا ہے کبھی تورات کی شکل میں اترتا ہے کبھی صحیف شیز کی شکل میں اترتا ہے اسی طریقے سے وہ کلام اترتے ہیں یہاں تک سب سے آخری کلام جو سارے کلاموں کے کمالات کو لے کر آیا وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور وہ ہے قرآن مجید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام بنا کر انسانوں کو عطا کر دی دوسرا اللہ کا کلام تو اللہ کے کام کے ذریعے سے کائنات نظر آتی ہے اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے یہ عبادات نظر آتی ہیں کیونکہ عبادات کی اصل اللہ کا کلام ہے اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ کی وعی ہے اس اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس فانی دنیا کے اندر وہ محدود وقت کے اندر وہ کام کرنا سکھا دیتا ہے اگر آپ نے وہ کام کر لیا محدود وقت میں چند عرصے کے اندر یہ کام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کر دیں گے تو یہ اللہ کا کلام جس کو قرآن مجید کہتے ہیں یہ اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ آج اگر اس دولت کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو انسان صبح سے شام تک اللہ کا کلام ہی پڑھتا رہے اسی کی تلاوت کرتا رہے کیونکہ آپ سوچئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہراز صفت ہے اللہ کی کوئی صفت حصیلی جو مجسم ہو کر ہمارے سامنے آگئی ہو یہ اللہ کا کلام کیونکہ اللہ کے وجود سے نکلا ہے اللہ نے جب خود کلام فرمایا جس طریقے سے اللہ نے کلام فرمایا آج قرآن کریم اسی طرح ہمارے ہاتھ میں ہیں آج دنیا کی کسی بادشاہ کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں بادشاہ کی کرومال ہے فلاں بادشاہ کی انگوٹی ہے فلاں بادشاہ نے مجھے اتر کی شیشی دیئے آپ اس کو چومتے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور یہاں بادشاہ نے اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہمارا اب اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کلام کے ساتھ کیا تعلق آج دنیا کے مجازی محبوب مجازی محبوب کا کوئی خط آ جائے اس کا کوئی کلام تمہارے پاس آ جائے تو عاشق ازار کی حالت کیا ہوتی ہے اس کو کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے کبھی ہنٹوں سے چومتا ہے کبھی سینے سے لگاتا ہے کبھی گال کے لیچے رکھ کے سوتا ہے کہ یار میرے محبوب کا خط ہے یار میرے محبوب کا کلام ہے تو دنیا کے مجازی محبوب جو کہ فانی ہیں جو فنا ہونے والے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیٹے میں نجاستے بھری ہوئی ہیں اللہ نے دسٹمبر ایک چمڑی کا بھر دیا اس کے اندر سارے چھپا دیا عیب اس پر یہ فریفتہ ہو رہا ہے اور جس اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے اندر حسن جمال بانٹے ہیں اس کے اپنے حسن جمال کا عالم کیا ہوگا اس کا کلام آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس کلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے ہم نے اس کلام کو کتنا دیکھا کتنا چوما کتنا آنکھوں سے لگایا کتنا اس کے اپنا تعلق بڑھایا ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے آج پوری امت مسلمہ جو پستی کے اندر نظر آتی ہے اس پستی کی بنیاد یہ قرآن کریم ہے کیونکہ اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے اس کے ساتھ تعلق جس وقت اس امت کا مضبوط تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو بلند کر رکھا تھا آج یہ امت ساری صلاحیتوں کے باوجود کائنات کی ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی اس امت کو دی ہیں اگر آپ جائزہ لیں دنیا کی کسی فیلڈ کی بات کرنا ہوں دنیا کی کسی فیلڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی اس فیلڈ میں صفحے اول کے اندر کھڑا نظر آئے گا تو محمد کو غلام نظر آئے گا آپ دنیا کی کسی فیلڈ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کرونا وائرس آج کرونا وائرس پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے پوری دنیا اس میں لرز رہی ہے اور کرونا وائرس کا علاج سمیں میں نہیں آتا ہے دنیا کی کریم کٹھی ہو کر دماغ لڑا رہی ہے کہ یار اس کا حل کیا ہے اس کی ویکسین کیسے بنے گی یار کیسے اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے اور امریکہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کی سپر پاور ہے یوں سمجھے کہ پوری دنیا کی طاقت ایک امریکہ کی شکل میں ہمیں رذر آتی ہے امریکہ کے اندر جب امریکہ کا پریزنٹ ڈاکٹروں کیوں ایک ٹیم بناتا ہے ڈاکٹر قابل ڈاکٹروں کی ٹیم جو پوری دنیا کی کریم ہے اس کریم بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ویکسین بناو اس سال کے اندر اندر ویکسین بناو اس کرونا وائرس کے لیے اس سے پوری دنیا لگتا رہی ہے اور اس کی ویکسین تیار ابھی تک نہیں ہوئی تو میڈیکل سائنس کے اندر جس ڈاکٹروں کو پورے بینچ کا جو انچارج بناتا ہے وہ ڈاکٹر کون ہے وہ ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر ڈاکٹر محمد منصف جورڈن کا ڈاکٹر مسلمان عرب ڈاکٹر وہ سارے کے سارے ڈاکٹروں کا انچارج بناتا ہے کہ بھئی اس ویکسین کو تیار کرو انسانیت کو دے رکھی تو دیکھو ایک میڈیکل سائنس اس وقت کورونا والی پوری دنیا کے اندر کا بحث بنی ہوئی ہے اس کا بھی علاج کرنے کے لیے پہلی سب پہ کھڑا ہونے والا نظر آیا سب کا امام کون نظر آئے مسلمان ڈاکٹر محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کمزور نہیں ہیں آپ میں سائنس ٹکنالج کسی دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے یہاں تک کہ یہاں اس سائنس سائنٹس جتنے ہیں ان سائنٹس کے اوپر جو انچارج جو سائنس کی گرانٹ جو سینکشن کرتا ہے جو آگے گرانٹ دیتا ہے جو سب کا انچارج ہے وہ ایک مسلمان بنگالی ڈاکٹر ہے بنگالی سائنٹس اور آپ کے ناسا ناسا کے جو ڈائریکٹر ہے وہ کون ہے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں تو دنیا کے کسی شعبے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حلال حرام سے ہٹ کر آپ ناجائز گانے بجانے کی دنیا اٹھا کے دیکھ لیں گانے بجانے کی دنیا کے اندر سب سے پہلی صف کے اندر کوئی باعثلائیت نظر آتا ہے سب سے باعثلائیت مسلمان گلوکار نظر آتا آپ جانتے ہیں میں تفصیلات میں نہیں جاتا آپ دنیا فلم بھی نہیں دیکھتی ہے کوئی ہالی وڈ کو دیکھتا ہے کوئی بالی وڈ کو دیکھتا ہے تو آپ بالی وڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر سب کے ٹاپ کے اندر اگر آپ کو نظر آتے ہیں وہ کون ہیں وہ مسلمان نظر آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو صلاحیت ہے بڑی خدا نے دے رکھی بڑی صلاحیت دے اس امت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا کوئی بیٹ نہیں کر سکتا یہ خود اپنے آپ کو بیٹ کرتی ہے یہ اپنے آپ کو خوششکش دیتی ہے وانا دنیا کے ہر شعبے کا آپ جائزہ لے لیں ہر شعبے کے اندر پہلے صف کے اندر امام بن کے اگر نظر آئے گا آپ کو مسلمان نظر آئے گا وہ تفصیلات آپ مجھ سے زیادہ گوگل کر سکتے ہیں لیکن میں اسے اشارہ دینا چاہتا ہوں اتنی باسرائیت قوم لیکن بات کیا ہے یہ اس کے باوجود پست کیوں نظر آتی ہے اس قرآن کی وجہ سے پست نظر آتی ہے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دیا ان اللہ یرفو بی حاضر کتابی اقوامن ویزو بی آخرین کہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی آتا کر دیتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ قوموں کو پست کر دیتے ہیں جسے قرآن کو سینے سے لگا لیا سچائی کے ساتھ ان قوموں کو خدا بلند کر دیتے ہیں اور جن قوم نے قرآن کو اگنور کر دیا اللہ تبارک وطالعہ قوموں کو پست کر دیتے ہیں آج پوری امت یہ اس لئے پست نظر آتی ہے اس کو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رہا اگر آج قرآن کے اس کا تعلق قائم ہو جائے اللہ تبارک وطالعہ کیسے اس کو بلند کرے گا اس عمت کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو بلندیوں کے محراج کے اوپر بٹھا دیں گے لیکن آج ہم دنیا کی ہر کتاب سے ہمارا تعلق ہے ہر رسالے سے تعلق ہے ہر میکزین سے تعلق ہے ہر اخبار سے ہمارا تعلق ہے لیکن اگر تعلق نہیں ہے تو اللہ کی قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جس قرآن کے بارے میں نبی کہہ گئے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بلندیاں دیتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے پستیاں دیتے ہیں آج امت اس لئے پست ہے آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیے تاریخ اسلام میں ایسے سے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں صرف ایک رات اس قرآن کے عدب میں کھڑے ہو کے گزار دی اللہ تبارک وطا ان کو بادشاہتی عطا کر دی غلام تھے ان غلاموں کو بادشاہتی عطا کر دی